تو تھوڑی سی کوشش بھی اللہ تعالیٰ جللہ شان اس کی بہت قدر کرے گی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لوہے کو بیچا جاتا ہے من اور ٹن کے ساتھ اتنے من لوہا چاہیے اتنا ٹن لوہا چاہیے اس وقت ہم سونے چاندی کے بھاؤ جانتے ہیں اتنے گرام کے ساتھ ہے اتنا گرام اتنا تولہ چاہیے کلو دو کلو پانچ کلو کا حساب یا من اور ٹن کا حساب سونے میں نہیں چلتا ہم مارکیٹ بازار جاتے ہیں گندم ہے مکی ہے جو ہے باجر ہے دالے ہیں چینی چاول یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ہم کس کے ساتھ اس کا بھاؤ لگاتے ہیں کلو کے ساتھ اتنا کلو چاہیے من اور ٹن کی بات عام طور پر نہیں ہوتی بلکل اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں وہ درجن کے اعتبار سے مارکیٹ کے اندر کیلے ہیں کینو ہے انڈے ہیں اس طرح کی قربان جائیں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اللہ خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری سلائیتوں تمہاری کوشش کے بدلے میں تمہاری لئے جنت رکھی ہے اس کا ریٹ کیا ہے سوال یہ ہے دنیا کے تو یہ بھاؤ ہے اس کا ریٹ کیا ہے تو قرآن پڑھئے سورة زلزال میں اللہ فرماتے ہیں مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ سبحان اللہ جو آدمی زرہ برابر زرہ کیا ہے وہ چھوٹی چینٹی یا ایک نکتہ یا وہ سورج کی شواہر میں نظر آنے والے زرہات جو عام اس انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے جب تک وہ روشنی نہ ہو مخصوص اس میں جو چھوٹے چھوٹے زرہات نظر آتے ہیں یہ زرہ ہے اللہ فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں اگر تم اتنی نیکی کر کے بھی آگے میرے پاس تو میں اس کی بھی قدر کروں گا اس کا بدلہ بھی تمہیں میں جنت میں دوں گا لَمَوْزِعُوا صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فرمائے ایک صوت ایک کوڑے کی جگہ مل جانا کوڑے کی کتنی جگہ بنتی ہے فرمائے اگر کسی آدمی کو جنت کی وہ مل جائے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے اعلی ہے افضل تو ہمیں